کرشیوٹ پادن کے بعد اب اگلا بندو جو ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے اور جو ہمارے اس ادھیان کا حصہ ہے وہ ہے گرامیڑ سمودائے جب ہم گرامیڑ سمودائے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کون کون سماہت ہوتے ہیں کن کن کا سماہیو جان کس طرح سے ورگوں کا سماہیو جان اور کن کن ورگوں کا سماہیو جان کیا گیا ہے یہ دیکھنا ہے اوپریوک جانکاری سے تو اس پشت ہے کہ کرشیوٹ پادن میں کسانوں کی بہت مہتپورن بھیمکہ تھی ابھی تک جو ہم نے بات پڑھی ستت روپ سے یہ اس پشت ہو رہا ہے دشتگوچر ہے کہ کسان تک کالی سماہت کا ایک مہتپورن انگ تھے اور وہ کسان جو گاؤں میں رہتے تھے اور پچیاسی پتشت جنتہ گاؤں میں رہتی تھی کیونکہ کسانوں کی اس میں بہت پریابت بھاگی داری تھی اس لیے اتپادن بھی بہت ہوتا تھا پریابت اتپادن دکھتا تھا اور مغل کالین سماج میں کرشیت سمبندھوں پر ان کا کیا اثر پڑتا تھا یہ ہم کو تھوڑا پڑھنا ہوگا جو لوگ اتنے اچھے اتپادک تھے ایسے لوگوں کا سماج میں کیا اثر تھا اور اس لیے کھیتی کے وستار سے جڑے لوگوں کا ادھین بھی جروری ہے جو کسان یدی اتنی بڑے پریشیت میں تھے اور یدی اتنا اتپادن کرتے تھے تو سماج میں ان کا ستر کیا تھا سماج ان کو کہاں آنکتہ تھا اس کو بھی ہمیں تھوڑا سمجھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی کھیتی کا جو وستار ہم دیکھ رہے ہیں ستت روپ سے اس وستار میں جن لوگ کا یوگدان تھا وہ بھی سماج میں کہاں بیٹھتے تھے یہ بھی تھوڑا جاننا جروری ہے ان لوگ کے بیچ کے رشتے چاہے کسان کا جمینداروں کے ساتھ انیورگوں کے ساتھ ان کے بیچ کے جھگڑے ان کا بھی تھوڑا تھا ہم کو ادھیان کرنا جروری ہے تھوڑا ہم کو ان پر گوھر کرنا ہے ہم جانتے ہیں کہ کسان ویکتگت روپ سے بھومکے سوامی تھے یہ تو ہم نے پہلے ہی جان لیا ہے کہ کسانوں کو راجہ نے ویکتگت سوامی مانا تھا ساموہک جمینداری نہیں تھی اس حد تک کسانوں کی عزت تھی کیونکہ وہ بھو سوامی تھے لیکن دوسرا سوال جہاں تک یہ بات ہے تو یہ جو ویوستہ تھی گرامینوں کی ایک طریقے سے کرشی سمودائے گرامین سمودائے کا ہی ایک حصہ ہو گیا تھا دوسرے شبدوں میں کہ ان کے ساماجک اسطیتو کا جہاں تک سوال ہے وہ کئی مانوں میں گرامین سمودائے کا ایک اسطیتو بنے ہوئے تھے اور اس کا ایک حصہ بنے ہوئے تھے اس گرامین کرشک سمودائے کے تین گھٹک تھے گرامین کرشک سمودائے کے تین حصے مانے جا سکتے ہیں پہلا کھیتی ہرکسان دوسرا پنچائت اور تیسرا گاؤں کا مکھیا گرام مکھیا یا جسے مقدم یا مندل بھی کہا جاتا تھا یہ جو تین گھٹک تھے جو جو تین بھاگ تھے یہ مل کر ایک طریقے تھے گرامین سمودائے بناتے تھے جس کا کسان سمودائے ایک مہتپون انگ ہوا کرتا تھا جاتی اور گرامین پرویش کی یعنی بات کریں تو جاتیوں کا اس کال میں بھی ایک بہت مہتپون رول تھا کیا ہے وہ ویعاوسائیق روپ سے کسی بھی ایک شیطر میں کیوں نہ ہوں جاتی کی ویبنہ تھا ان کے ویعاوسائیق سماج میں بھی بنی ہوئی تھی جاتی اور گرامین پرویش میں جاتی ویدبھاؤ کے کارن کئی سمود بنے ہوئے تھے اور اس کے بٹے ہونے کے کئی کارن بھی تھے کئی پرنام بھی تھے کسان سمودائے بھی کئی سمود میں بٹ گئے تھے کیونکہ جاتی آدھار وہاں بھی کام آ رہا تھا بیس پرتشت سماج کے بیس پرتشت لوگ نمڈ ورگ کے تھے جنہیں سورن یا اچھ ورگ کے لوگ جنہیں شودر ویشیش کہتے تھے شودر کہتے تھے ایسے لوگ کی سنکھیا بیس پرتشت تھی کسان لوگوں کو ایک طریقے سے اس میں بانٹ کر ایسی کوشش کی گئی تھی کہ ان کے سمبندوں کا نردھارن جاتی کے آدھار پہ ہوگا دوسرے شبدوں میں آرث سمبندوں کا ان کے ساماج سمبندوں کا نردھارن کرتے سمیہ بھی جاتی ایک بہت مہتپون رول ادا کرتی تھی ایک مہتپون کھیل 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 تھی کسان یدی اپنے ویاسا ایک طرح پر ایک تھے لیکن اس میں بھی کھیتی ہر کسان تھے اور وہ سمبھوتہ نمنشیرنی کے تھے نمنشیرنی کا ہونے کے ناتے ان کو تچھ درشت سے دیکھا جاتا تھا اور اس طرح کے بھید بھاؤ نیک کسانوں کو بانٹ دیا تھا اور یہ کسانوں کو بانٹنے کی جو بیوستہ تھی کسانوں کو بانٹنے کا جو پریاس تھا یہ ابھی شاید اچورگ کے دوارہ کیا گیا ایک جان بوج کا پریاس تھا پریابت کرشی بھومی ہوتے ہوئے بھی ایسے بہت سے لوگ تھے جنہیں نمکار جن سے کروائے جاتے تھے لیکن بھومی نہیں دی جاتی تھی یا چاہتے تو اچورگ کے لوگ اتنی زیادہ بھومی ہونے پر نمکار کے لوگوں کو بھومی سوامی تو دے سکتے تھے یا کسی طرح کی اس پر مناہی نہ کرتے لیکن ایسا نہیں تھا پریابت بھومی ہونے کے باوجود اس بیس پتشت نمکار شیدر کہا گیا ان لوگوں سے تتھا کتھت جنہیں وہ نمکار کہتے تھے ان سے وہ کروائے جاتے تھے تو اس تکار جو گرامین سمدائے اور اس کے گرامین پریویش کی ہم بات کریں تو اس میں سماج کئی حصوں میں بٹا ہوا تھا کرشت سماج بھی سوہم کئی ویبھازت تھا اور جاتی اس ویبھازن کا مکہ آدھار ہوا کرتی تھی ادھارن کے لیے جاتی اور گرامین پریویش کے معاملے میں کھیتوں کی جو جتائی کا کام تھا وہ ادھکتر ایسے لوگوں سے کروائے جاتا تھا جو سوارن ہندووں کے دوارہ جنہیں نمڈ سمجھا جاتا تھا جتائی کا کام کھیتوں کی جتائی کا کام سوارن ہندو نمڈ ور کے لوگوں سے کروائے کرتے تھے یا جنہیں نمڈ سمجھتے تھے کیونکہ انہیں یہ کار بھی نمڈ لگتا تھا یا وہ کھیتوں میں جو لوگ مزدوری کرتے تھے تو مزدوروں اور نمڈ جاتی کے لوگوں سے سوارن کے دوارہ جتائی کروائی جاتی تھی یہ تو جاتی بھید بھاو کا پرنام تھا جس کے کارن آرثik سنسادھن ان کے پاس نہیں ہوتے تھے کن کے پاس ان مزدوروں کے پاس نمڈ ورگ کے لوگوں کے پاس اور یہ آرثik سنسادھن نہیں ہونے کے کارن یہ لوگ مزدوری کرتے تھے پرنام سروپ یہ گاؤں کا ایک بہت بڑا سمدائے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو ویوشتہ پوروک دردرتہ یہ سماج کے ایک بہت بڑے بھا کا حصہ تھا بہت بڑا طبقہ ہوتا تھا جو دردرتہ کی جیون جیتا تھا کیونکہ ان کے پاس خود کے آرثik سنسادھن نہیں تھے اور یہ کافی کچھ کرشی کی مزدوری پر نربھر تھے اچھی جاتی کے ہندو شودروں سے گھرنا کرتے تھے یہ گرامیر پرویش کی بات چل رہی ہے اس بات کو بار بار خیال رکھیں اور وہاں پر بھی یہ جاتی پرتہ میں اونچ نیج کی بھاولہ تدکالین شاسن میں تدکالین ثماج میں تھی وہ گھرنا کرتے تھے اور کسی بھی طرح کا ساماج ایک میل جول بھی نہیں رکھتے تھے انہیں اپنے کسی کاریوں میں انہیں اپنے کسی انشتھانوں میں انہیں اپنے کسی سما روحوں میں شامل نہیں کیا جاتا تھا نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ سورنوں کی نظر میں نم تھے اور ان کا جو دائرہ تھا ان نم ورگ کے لوگوں کا وہاں مجدوری تک ہی تھا یا آوشک تانوسار ان کا اپیوگ کرنے تک سی مجد تھا ایسے کچھ کاری تھے جو سورن نہیں کرتے تھے نہیں کرنا چاہتے تھے وہاں نم ورگ کے ویکتیوں کے مادیم سے کاری کرایا جانے میں ان سورنوں کو کسی طرح کی اڑچن نہیں تھی ہندو کے سم پرک میں جب یہ مسلم سماج آیا تو وہاں بھی جاتی بھیج پیدا ہونے لگے یعنی ہندو ویوستہ کا اثر باہر سے آئی ہوئی اسلام مسلم ویوستہ پر بھی پڑھنے لگا اور یہ جاتی پرسہ بھارت میں اتنی مضبوط ہو چکی تھی اتنی مضبوط تھی اس سمیں کہ اس کا اثر نئی ورگ ویوستہ نئے سماج پر جو اسلام سماج تھا اس میں بھی ہونے لگا وہاں بھی جاتی بھیج پیدا ہونے لگے اور نمجاتی کے مسلمانوں کا وہی حال تھا جو نمجاتی کے ہندووں کا یعنی تنگ حالی اور گریبی تو اس پر مسلمانوں میں بھی ورگی عارتھک روپ سے وپن تھا یا مسلمانوں میں بھی پایا جانے لگا نہ تو اچ جاتی کے مسلمانوں کی بستیوں میں رہ سکتے تھے وہ لوگ اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی طرح کے ساماج سمبند رکھ سکتے تھے یعنی وہی ستھی کموں بیش جو ہندو ورگی کرن میں دیکھی جاتی تھیں پڑھی جاتی تھیں مسلم میں بھی یہی پرسا چل پڑی یعنی ادھارن کی بات کریں تو مسلم سمدائیوں میں حلال خور کا کارک کرنے والے لوگ گاؤں کی سیمہ سے باہر رہتے تھے یعنی حلالی کا جو کام کرتے تھے انہیں نمن ورگ کا گھرنا کی دشت سے دیکھا جاتا تھا اور نمن ورگ کے ہندووں کی طرح ان کی بھی سیمہ بنا دی گئی تھی اور یہ لوگ اس سیمہ کے باہر رہتے تھے اسی طرح بحار میں ملاہ جاداؤں کو نمن جاتی سمجھا جاتا تھا ملاہ جادہ کیا جو لوگ ناؤ چلانے کا کام کرتے تھے ملاہ تھے انہیں بحار میں نمن جاتی کا مانا جاتا تھا ان کی ستھی بھی داس جیسی ہوتی تھی یعنی گلام کی طرح ان کا ساتھ برطاؤ ہوتا تھا ان نمن جاتی سے سمند لوگ چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ان کو اب ہم سمجھ سکتے ہیں سماج میں کسی بھی طرح کا سممان نہیں تھا اور آرثی ستھی تو اچھی تھی ہی نہیں سچائی تو یہ ہے کہ جن کی آرثی ستھی اچھی ہوگی ان کا سماج میں ستھان بھی اچھا ہوگا اور یدی ان کی آرثی ستھی اچھی نہیں تھی تو اس کا ایک کارن تھا کہ سورن چاہتے بھی تھے کہ یہ لوگ آرثی روپ سے سمپن نہ ہو کر وپن ہی رہیں تاکہ یہ نمج جاتی کے ہی بنے رہیں اور ایسے کاری کریں ایسے کاری کروائے جا سکے ان سے جسے سورن لوگوں سے نہیں کیا جاتا تھا ایسا معلوم ہوتا ہے آرثی روپ سے وپن رہیں درد رہیں کنگال رہیں اور داس جیسی ستھی رہے گی سماج سے باہر رہیں گے گاؤں سے باہر رہیں آدھی آدھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سمیہ کے سماج میں جاتی گریبی اور ساماج ایک اسطر ان میں ایک برابر سمبند تھا پرتک سمبند تھا جدی گاؤں میں بھننے بھننے جاتیوں اور سمپردائیوں کا پرتین دھد ہوتا تھا کنت ان میں چھوٹے موٹے کام کرنے والے کھیتی ہر مزدوروں کو کوئی پرتین دھد نہیں دیا جاتا تھا یہ ستھی یقیناً اس سمیہ تھی جو پنچائتیں ہوتی تھی گاؤں کی جو سمیتی ہوتی تھی جو گاؤں کا پرشاسن دیکھتی تھی اس میں ان سبھی طبقوں کا پرتین دھد تھا جو آرثی روپ سے سمپن تھے اور ارثی روپ سے سمپن تھے اس کا مطلب اچھ ورگ کے تھے اس کا مطلب سماج میں پتشت تھے پر نمن ورگ کے لوگوں کا جو چھوٹے موٹے کام کرتے تھے کھیتی ہر مزدور تھے انہیں شاید پرتین دھتو نہیں ملتا تھا ان کا کوئی ریپیزنٹیشن نہیں ہوتا تھا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں اور پشت روپ سے کہہ سکتے ہیں کہ تدکالین کرشک سماج میں ساماج اور آرثی سمبندوں کا نردھارن جاتی کے دوارہ کیا جاتا تھا یعنی جاتی کرشی ویوستہ پر بھی ہاوی تھی اور کسانوں کو ہین درشتی سے خاص کر مزدوروں کو نمن درشتی سے نمن ورگ کا مانتے ہوئے ہین درشتی سے دیکھا جاتا تھا جاتی اور گرامیڑ پریویش میں نمن ورگ کے لوگوں کی بات کرنے کے بعد اب تھوڑا ہم مڑتے ہیں مدھیم ورگی کسان پریواروں کی اور آخر ان کی ستھتی کیسی تھی مدھیم ورگی کسان پریوار ان کی ستھتی واسطوں میں ایسی نہیں تھی جیسی کی نمن ورگ کی تھی سترہوی شتابدی سولہوی سترہوی شتابدی کے جو گرند ہیں جو ویورن ہیں اس میں تو معلوم پڑتا ہے کہ مارواری راجپوت ان کا بھی علیک کسان کے روپ میں کیا گیا ہے ساتھ ہی جاتوں کو بھی اس میں جڑا گیا ہے اب یہ جات مارواری راجپوت یہ لوگ کسان کی شریڑی میں آنے میں کوئی ہچک نہیں رکھتے تھے کنتو جاتی ویورستہ میں راجپوت وں کے نیچے تھے جات ان سے نیمھ تھے یہ ویورستہ بھی ورگ سسٹم میں بنی ہوئی تھی ورگ پرسا میں بنی ہوئی تھی جو آدھونک اتر پردیش جہاں ورندہ ون ورندہ ون کا جو خیتر ہے اس کے آس پاس گورو جاتی گورو سمدائے جو کہلاتا ہے وہ گورو سمدائے شتابدیوں سے جمین کی جتائی کر رہا تھا یعنی کرشی میں جڑا ہوا تھا کنٹو سترہوی شدی میں انہوں نے راج پوت ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اس طریقے سے وہ اپنے کو راج پوت کے روپ میں سماج میں سامنے رکھنے لگے شاید اس سے ان کو یہ فائدہ تھا کہ ان کی جاتی تھی اوپر اڑ گئی شاید جات سے بھی اوپر ہو گیا پش پالن باغوانی اور اس کے بعد اس میں جو لوگ کاری کرتے تھے مول روپ سے اہیر گرجر اور ساتھی مالی ان جاتیوں کا بھی ساماج اسطر ان کی آرثی اسططی کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگا دوسرے شبدوں میں یہ جو جاتیاں تھی ساماج دائرے میں تو یہ ساماج ورگی کرن کے انصار تو یہ کافی نم تھیں لیکن جیسے جیسے ان کی آرثی سمپنیتہ بڑھتی گئی جیسے جیسے آرثی روپ سے دھنی ہوتے گئے ویسے ان کا سماج میں جو اسطر تھا ساماج اسطر کی میں بات کر رہا ہوں وہ ابھی اٹھتا گیا گرجر مالی اہیر پوروی کھتر کیور یادی بات کریں یعنی بنگال اڑیسا آسام کی طرف تو وہاں پہ تو سڈگوپ اور کئی ورد یہ پشوپالن اور مچ پالن یہ پشوپالک تھے اور مچ پالن بھی کرتے تھے مچ ہوا رہے تھے یہ جاتیاں بھی ساماج اسطر میں اوپر آگئی تو اس پکار ہم ایسے انیک دہارن دیکھتے ہیں جس میں نم نشریری میں رہنے والی جاتیاں اپنی آرثی سمپنتہ کے ساتھ اوپر آنے لگی اور مطر اوپر ہی نہیں آتی تھے یہ اپنے کو کسان کہنے میں انہیں ایک طریقے سے سرلتا تھی کسان کہنے میں ایک طریقے سے ان کو گورو ملتا تھا اور اس پر ساماج اسطر میں اوپر اٹھ کسان جیسی اسطر یہ پانے لگے اس کا مطلب اس سے پورو یہ لوگ کافی نیم نستر میں تھے اور اب کسانوں کے سطر پر آنے لگے بات سپشت ہو جاتی ہے اس سے یہ بات بڑی سپشت ہے کہ مدی کالین کرشی سماج میں ساماج اور آرثک سمبندوں کا نردھارن جب ہوتا تھا تو اس میں جاتی ایک بہت مہت پون رول ادا کرتی تھی دوسرے شبدوں میں ساماج آرثک استhiti اور جاتی ویوست تھا ان تینوں کے بیچ میں ایک پرگاڑ سمبند تھا ایک طریقے سے یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے